اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر چار سو ایک حضرت عبداللہ بن محسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور انہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی راویہ حدیث ابراہیم ناخی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ آپ نے نماز میں اضافہ کر دیا تھا یا کچھ کمی کر دی تھی جب آپ نے سلام پھیرا تو عرص کیا گیا اللہ کے رسول کیا نماز کے بارے میں کوئی نیا حکوم آ گیا ہے آپ نے فرمایا بتاؤ اصل بات کیا ہے لوگوں نے عرص کیا آپ نے اس قدر نماز پڑھی ہے یہ سن کر آپ نے اپنے دونوں پاؤں موڑے اور قبلہ روح ہو کر دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا اور ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا اگر نماز کے متعلق کوئی نیا حکم آتا تو میں تمہیں ضرور متعلق کرتا لیکن میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول کا شکار ہو جاتا ہوں اس لیے جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو اور جب تم ایسے کوئی اپنی نماز میں شک کرے تو اسے چاہیے کہ صحیح حالت معلوم کرنے کی کوشش کرے پھر اسی پر اپنی نماز پوری کر کے سلام پھیر دے اس کے بعد دو سجدے کرے باب نمبر بتیس قبلے کے متعلق کیا منقول ہے نیز جس شخص نے صحوان غیر قبلے کی طرف نماز پڑھ لی اس پر آدھا ضروری نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ نماز زہر میں دو رقات پر سلام پھیر دیا اور لوگوں کی طرف اپنا چہرہ کر لیا پھر یاد دلانے پر باقی نماز کو پورا کیا حدیث نمبر چار سو دو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اپنے پروردگار سے تین باتوں میں موافقت کا شرف حاصل ہوا ہے ایک مرتبہ میں نے کہا اللہ کے رسول کاش مقام ابراہیم اماری جائے نماز ہوتا تو یہ آیت نازل ہوئی مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو آیت حجاب بھی اسی طرح نازل ہوئی کہ میں نے عرص کیا اللہ کے رسول کاش آپ اپنی بی بیوں کو پردے کو حکم دے دیں کیونکہ ہر نئے کو بد ان سے گفتگو کرتا ہے تو آیت حجاب نازل ہوئی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات نے بامی رشک و رقابت کی وجہ سے آپ کے خلاف اتفاق کر لیا تو میں نے ان سے کہا بائید نہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو ان کا پروردکار انہیں تمہارے بدلے میں تم سے بہتر بیویاں تا فرما دے پھر یہی آیت سورة تحریم پانچ نازل ہوئی راوی حدیث ابن ابی مریم نے کہا ہمیں یحیہ بن عیود نے خبر دی ان سے حمید طویل نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انہ صلی اللہ عنہ سے یہ حدیث سنی ہے حدیث نمبر چار سو تین حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ لوگ مسجد قبہ میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک آنے والا آیا اور اس نے اطلاع دی کہ آج رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے اور اس میں آپ کو استقبال قابع کا حکم دے دیا گیا ہے لیٰذا تم بھی قابع کی طرف اپنا رخ کر لو چنانچہ وہ سنتے ہی قابع کی طرف گھوم گئے جبکہ اس وقت ان کا رخ شام کی طرف تھا فائدہ اہل قبہ نے نماز کا کچھ حصہ بیت المقدس کی طرف مو کر کے ادا کیا ان کا یہ عمل ان کے یقین کے مطابق صحیح اور دروس تھا اس لیے اس حصے کا آدھا نہیں کرایا گیا تحریم بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان غور و فکر کے بعد ایک سنت کو قبلہ قرار دیتا ہے اور اس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتا ہے جیسا کہ اہل قبہ نے اپنے یقین کے مطابق بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز کا کچھ حصہ ادا کیا اور اس کے مطالق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی سوال نہیں ہوا اور نہ آپ نے انہیں آدھے ہی کا حکم دیا حدیث نمبر چار سو چار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہون زہر کی پانچ رکعات پڑھا دی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ارس کیا آیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے آپ نے فرمایا کیوں اصل بات کیا ہے انہوں نے ارس کیا آپ نے پانچ رکعات پڑھا دی ہیں یہ سنتے ہی آپ نے اپنے دونوں باؤں موڑے اور دو سجدے کیے باپ نمبر تین تیس مسجد سے ہاتھ کے ساتھ تھوک کو صاف کرنا حدیث نمبر چار سو پانچ حضرت عبداللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ قبلے کی جانب کچھ تھوک دیکھا تو آپ کو سگد ناغواری ہوئی حتیٰ کہ اس کی اثرات آپ کے چہرہ انور پر دیکھے گئے آپ خود کھڑے ہوئے اور اپنے دست مبارک سے صاف کر کے فرمایا تم میں سے جب کوئی اپنی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے اور اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے لہٰذا تم میں سے کوئی بحالت نماز اپنے قبلے کی طرف نہ تھوکے بلکہ بائیں جانب یا اپنے قدم کے نیچے تھوکے پھر آپ نے اپنی چادر کے گوشے میں تھوکا اور اسے الٹ پلٹ کیا اور فرمایا اس طرح بھی کر سکتا ہے فائدہ اس حدیث سے معلوم ہوا قبلے کی طرف مو کر کے تھوکنا حرام ہے اگرچہ مجد سے بائری کیوں نہ ہو اس کے سنگینی حدیث میں بائیں الفاظ بیان کی گئی ہے کہ جو شخص قبلے کی طرف تھوکتا ہے قیامت کے دن جب یہ شخص اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اس کا تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ہوگا حدیث نمبر چار سو چھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیوار قبلہ پر تھوک دیکھا تو اسے کھرائی ڈالا پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو اپنے سامنے کی جانب نہ تھوکے کیونکہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے حضرت نمبر چار سو ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیوار قبلہ پر ناک کی رتوبت یا تھوک یا بلغم دیکھا تو اسے کھرائی دیا بات نمبر چونتیز مسجد میں ناک کی رتوبت پڑھی ہو تو اسے کنکری سے کھرائی دینا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تمہارا پاؤں کسی طر گندگی پر پڑ جائے تو اسے دھولو اور اگر خوش گندگی پر پڑے تو دھونے کی ضرورت نہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی دیوار پر بلغم دیکھا تو ایک کنکری لی اور اسے کھرائی دیا اور فرمایا اگر کسی کو بلغم آئے تو وہ اسے سامنے کی جانب تھوکے نہ دائیں جانب بلکہ اپنی بائیں جانب بائیں پاؤں کے نیچے تھوکے باب نمبر پینتیز بحالت نماز اپنی دائیں جانب نہیں تھوکنا چاہیے حضرت نمبر چار سو دس چار سو گیارہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی دیوار پر بلغم لگا ہوا دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سنگریزہ اٹھایا اور اسے صاف کر دیا پھر فرمایا اگر کسی کو بلغم آئے تو وہ اسے سامنے کی جانب نہ تھوکے اور نہ دائیں جانب ڈالے بلکہ اپنے بائیں جانب یا اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوکے